نمازکار الگوریتمز جی ہاں آج کی دنیا کا سب سے خطرناک ہتیار جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے کسی ہو رہا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے کیا آپ نے گوھر کیا کہ اکثر آپ یوٹیوب پر کچھ سرچ کرنے جاتے ہیں لیکن آپ کی نظر کسی اور کنٹینٹ پر پڑتی ہے اور کیا ہی سنیوں کہ وہ آپ کی دلچسپی کا ہوتا ہے اور آپ اسے دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں تب ویڈیو ختم ہوتا ہے تو سکرین کے رائٹ کولم میں اس سے ملتے جلتے ویڈیوز کی ایک لڑی دکھائی دیتی ہے اب آپ ایک ایک کر انہیں بھی دیکھنے لگتے ہیں کوئی ایک یا ڈیٹھ گھنٹے بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ جو دیکھنے آئے تھے وہ تو آپ نے دیکھا نہیں کچھ اور ہی دیکھنے لگے پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ دلچسپ ویڈیو مجھ کوئی کیوں دیکھے کیا وہ مجھے کو دکھا رہا تھا یا سبھی کو یوٹیوب پر جانے پر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے آپ یاد کرتے ہیں کہ کچھ دیروپورو آپ نے اس سے ملتا جلتا کوئی کنٹینٹ یوٹیوب پر سرج کیا تھا یوٹیوب کی الگوریزمز نے اسے یاد رکھا اگلی بار جب آپ یہاں آئیں تو اس نے آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں سجھا دی یا ویسے ہی ہے جیسے پرانے دنوں میں کتابوں کی دکان پر جانے پر اگر دکان مالک آپ کو پہچانتا ہے تو آپ کے روچی کی کتابیں نکال کر آپ کے سامنے رکھتی جاتی تھی یا کسی جانے پہچانے ریسترہ میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کی پسند کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی لیکن ان لوگوں کے ارادوں اور انٹرنیٹ کے منصوبوں میں بنیادی فرق ہے سچ یہ ہی ہے کہ ہم artificial intelligence کی نگرانی کی شکار ہو چکے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری روچی ہے جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری روچیوں کو چینلائز کر کے اس سے ایک productivity رجی جاتی ہے کیونکہ social media algorithms کا ایک ہی مقصد ہے ہمارے attention کو جتنا سمیت تک ہو سکے باندھ کر رکھنا screen time لگاتار اضافہ کرنا digital addiction کو ایک دوسرے آیام پر لے جانا اور ہمارے نرنیوں کو اسی طرح سے نیانترت کرنا کی perfection کی ہماری سمجھ تھوٹی ہوتی چلے جائے میں اپنی دو نیزی انبھووں کو ساجہ کرتا ہوں evolution کی بھاشا میں اسے natural selection اور artificial selection کہیں گے پہلا انبھو یہ ہے کہ بیتی گرمیوں میں ایک دن اچانک میں نے پایا کہ ایک یوٹیوب recommendation میں ایک ویڈیو ہے اس میں ایک ستھول کا عبیقتی افریقہ کے سمودھ تٹیہ علاقوں میں ایک زہریلے سام کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ویڈیو دلچسپ تھا میں اسے دیکھ گیا اس یوٹیوبر کا نام ڈنگو ڈنکل مین تھا میں نے اسے سبسکرائب کر لیا کچھ دنوں بعد میرے یوٹیوب recommendation میں snake handlers کے ویڈیوز اب تریت ہونے لگے چینڈلر اور ٹائلر ٹیم فریڈ اور کوئیٹے پیٹرسن بعد میں کلاسیکل سٹیو ایرون پھر لیوینگ جیولوجی اور نیشنل گرافکس میں ان ویڈیوز کو دیکھتا رہا اور ریپٹائلز کے بارے میں معلومات جھٹاتا رہا نہ ان ویڈیوز میں کچھ گلت تھا نہ رینگنے والے ساسریپوں کے بارے میں میری روچی بوری تھی کینطو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا تھا کیا یہ میں نے چنا تھا کیا یہ مجھے پروسہ گیا تھا میں نے خود سے سوال پوچھا کیا میں ایک اجید یوزر کی طرح اس سب کانٹینٹ کو کنزیوم کرتا چلا گیا جو ایک رینڈم ریکمینڈیشن نے میرے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ تو پھر بھی وائرڈ لائف ویڈیوز تھے لیکن اگر میں نے کسی ٹوکسک پولیٹیکل کانٹینٹ والے سٹرنگ کو فولو کرنا شروع کر دیا ہوتا تو وہ جو اورگینک ایلیگوریتھمز ہے جو ایک ریال ٹائم فیڈبیک لوپ کے ادھار پرسنچالیت ہوتی ہے اور ویور کو زیادہ سے زیادہ سمیہ تک سکرین سے چپکا کرنا چاہتی ہے انہیں میں چاس ڈاروین سے کشما یاچنا کرتے ہوئے نیچلل سیلیکشن کہتا ہوں اس کے سامنے ایک آرٹی فیشل سیلیکشن بھی ہے اس کا انو بھو مجھ کو نیتک بھیشوں پر لکھتا تھا تو اس طرح کی کنٹینٹ میں دلچسپی رکھنے والوں کی ریکویٹس مجھ کو نئی پروفائل پر ملیں اور میں انہیں ایکسیپٹ کرتا چلا گیا پھر نیوز فیڈ میں ان کی اپ ڈیٹس نمائیہ ہونے لگے ایک مہینے بعد میرا پرانا اکاؤنٹ بہا ہوا تو میں اس پر لوٹ آیا مجھ کو لگا جیسے میں ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ پر آ گیا ہوں اس اکاؤنٹ کی نیوز فیڈ دوسرے والے اکاؤنٹ سے نہائی تھی بدلی ہوئی تھی فرق تھی پرانے نیوز فیڈ پر رچنات مک لیکھن سہیتیا اور کلا فلسفہی خیالات اور پرمودیت میتریوں کی پوشٹ دکھائی دیتی تھی نئی والے نیوز فیڈ میں نہائی ترخ اور آکرمک لہجے والے راجنیتک اپڈیٹس ایک آئی ڈی سے دوسری آئی ڈی پر لوگن کر کے جانا تب ایک دہ سے دوسری دہ میں جانے جیسا لگتا تھا جو ہمیں دو بھن ترے کی دنیاوں سے ساکشات کراتی تھی تب جا کر مجھ کو یہ احساس ہوا کہ فیس بک کی ہماری نیوز فیڈ بھی کموبیش ہمارا خود کا کانسٹریکٹ ہے اس کو میں آرٹیفیشیل سیلیکشن ان مائنوں میں کہتا ہوں کہ شوشل میڈیا ایلیگوریتھمز کے اولٹ جہاں پر ہم سویم اپنے فرینڈ چونتے ہیں اور ہمیں کس طرح کا کانٹینٹ چاہیے اس طرح کی پیجز کو ہم فولو کرتے ہیں جب ہم فیس بک پر آتے ہیں تو ہم کسی ویسے دھراتل پر نہیں آتے جو سب کے لیے ایک جیسا ہے یقین مانیے بھن بھن لوگوں کے لیے فیس بک الگ الگ دنیا کا دروازہ کھولتا ہے بہت کم اس پر نربھر کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں وال سٹریٹ جنرل میں پچھلے دنوں جوانا سٹرن کا ایک لیک چھپا جس میں اس بارے میں گہری چنتہ جتلائی گئی ہے لیک پٹھنیے ہیں جوانا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا الگورثمز کا ورچس و ورش دو ہزار سولہ میں تب شروع ہوا تھا جب ٹویٹر اور انسٹاگرام نے فیس بک اور یوٹیوب کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا الگورثمز کی ایک ایسی ویبستہ بنائے گئی کہ ہر وقتی اپنی دھالناؤں کا بندھک بن کر رہ گیا اور اگر نوم چومس کی کہ شبد ادھار لیں تو سہمتیوں کے نرمان کے ایک انتہین شکریو میں فنس گیا چیزیں دن بے دن دروی کرتھ ہونے لگی کیونکہ ان الگورثمز نے ایسی closed circles کا نرمان کیا ہے جنہوں نے ایک ایسی سوچ اور ورطی کی لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر ناکیول ساتھ لا دیا ہے بلکہ انہیں اپنی دھالناؤں کو یتھاوت رکھنے اور انہیں بلوتی بنانے کے لئے نرنت فیڈبیک بھی مہیا کروایا ہے جب اس میں post truth کہہ لیے جیے آدھی اقیقت آدھا فسانہ کہ ملاوٹ ہوئی تو یہ تھا ستھیتی میں ہمارا جیونت سمپرک ہی ٹوٹ گیا ہم تماشا دیکھتے دیکھتے یہ بھول بھی گئے کہ ہم یہ دیکھ نہیں رہے ہمیں یہ بلکہ دکھایا جا رہا ہے آج سماج میں جتنی کٹوتا آدھیرتا آکرمکتا اور دربھاؤنا ہے اس کے مول میں انیک کارانوں کے ساتھ ایک یہ بھی سوشی میڈیا الگوریثم بھی ہے انہوں نے روچیوں اور دھالاؤں اور پرواغرہوں کے ایسے ایک آلاپوں کا نرمان کیا ہے جس میں اتحاسی اور منوگت پریپکش دھندلا چکے ہیں میرا نیجی مط یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو کچھ بھی دکھلا جاتا ہے اس پر ایک بار کی وشواس کبھی نہیں کرنا چاہیے دوسرے اس پر کریہ یعنی الگوریثم کے پرتی سچیت رہنا چاہیے جس نے ہمارے سامنے ایک پروڈکٹ کی طرح اس کنٹینٹ کو پروس دیا ہے اور بھرسک بس تونیش طریقے سے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کا موائنہ کرنا چاہیے اس میں کود نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی واقعے پر فورا کوئی بیان دینے سے بھرسک بچنا چاہیے کیونکہ بھلے ہی ہمیں ایسا بھرموش لگتا ہو لیکن راشتر ہر گھٹنا پر ہماری توری کی پڑنی کی پرطیقش نہیں کر ہوتا ہے تیسرے اور سب سے بہتر دیجنل ڈیٹوکس کو اپنا چاہیے اور اپنے موبائل کو سمیہ سمیہ پر سویچ آف کر کے ایمپٹی ٹائم بیتانا چاہیے یا اپنے دوارہ کنجیوم کے جانے والے کنٹینٹ کتابیں فلمیں سنگیت کے چین کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے کیونکہ یقین مانی کولا حل کے اس کال خند میں آپ سنسار کا کوئی بھلا نہیں کریں گے اگر چیخ پکار فریب اپ شبدوں اور آدھی سچ کے کاروہ میں اپنی اور اضافہ کر بیٹھیں گے اور وہے بھی یہ جانے بنا کی ویسا کیوں کر ہوتا جا رہا ہے اور اس کی پیچھے کے خاخانی کی صورت اور سیرت بھلا کیسی ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کمنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے دیں سبسکرائب کیجئے کمار شام یوٹیوب چینل کو اور بیر آئیکن بھی دبانا نہ بھولے